بس کر دوستو رادہ مہنکانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گناہیں دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے کہانی میں ٹویفٹ لگاتار نظر آ رہا ہے کیونکہ رادہ وہاں سے نکلنے میں پوری طریقہ سے کامیاب ہونے والی ہے اور ادھر بات کی جائیں آخر کار دامنی کی تا دامنی ایکسپوز ہونے والی ہے دوستو اور دامنی ایکسپوز بھی بہت ہی الگ طریقہ سے ہونے والی ہے حالانکہ ایک انسان نے پہلے ہی بول دیا ہے جو آدمی تھا اس نے بول دیا ہے کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں لیکن اس میں بدلے میں میری سرط ہے کہ تمہیں اتنے روپے مجھے دینے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگاتار کنفیوجن کی استیتی بنی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ کہیں نہ کہیں کنفیوجن میں اور قسم قسم میں نظر آ رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جلدی ہی مہن کو پتہ لگنے جا رہا ہے کہ آخرکار ان سب کے پیچھے کا جو آخر پورا راج ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آنے والا کافی بڑا نظریہ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ کہیں نہ کہیں اپسیٹ بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں بات کی جائیں اس سمیں کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ موہن کی ماں بولتی نظر آنے والی ہے کہ بیٹا جو یہاں پہ ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ گھٹیا ہوتے ہو رہا ہے کیونکہ دامنی اور دامنی کی ماں کاویری ہی رادہ کے مرڈر کے کیس میں ہیں جی ہاں رادہ کے پیچھے جو آخرکار اتنا قتل اتنا سب کچھ کیا ہے وہ انہوں نے سو سمجھ کر بہت بڑی ساجز کے ساتھ میں کیا ہے کیونکہ لگاتار ایک سے بڑھ کر ایک نئے نئے ٹارگیٹ جو دیکھے جا رہے ہیں آخرکار اب رادہ ان کو سبی کو ملا کر ایکسپوز کرے گی اور بولتی نظر آئے گی کہ ہمیں یہاں سے جو مارنے کی کوسس ہوئی ہے وہ دامنی نے کی ہے جی ہاں کیونکہ بات کی جائیں دامنی کی تو دامنی کا بہت بڑا کھیل ہے اور دامنی کا اس کھیل کو اب ایکسپوز کر کے ہی دملے گی ساتھ ہی دوستو میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے